اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب لوگ امیت آپ سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں ارسلان طالب اور آپ دیکھ رہے ہیں ارسلان پی دیا آج کا ویڈیو ہمارا بہت زیادہ سپیشل ہے کیونکہ آج جو ہے وہ ہم سکھیں گے کہ بول کی بابل شیٹ کو کس طرح فیل کیا جا سکتا ہے لاسٹ یور جو ہے وہ بابل شیٹ چینج کر دی گئی تھی اور اس سال جو ابھی میرے پاس بابل شیٹ موجود ہے یہ اگر میں دونوں سائیڈوں سے دکھا سکوں آپ کو جو تو یہ اس کی فرنٹ سائیڈ ہے اور جو آپ نے ایم سی کیوز حل کرنے ہوتے ہیں بابل شیٹ فیل کرنے ہوتی ہے وہ یہاں بیک سائیڈ پر موجود ہے اگر ہم فرنٹ سائیڈ کی بات کریں تو یہ بلکل ویسی ہے جیسے پہلے شیٹ آپ یوز کرتے ہیں نائن تھو ٹین تھویں بورڈ کی طرف سے دی جاتی ہے لیکن یہاں پہ چینج انہوں نے یہ کیا ہے کہ جو محروضی حل کرنے کا پورشن ہے وہ انہوں نے بیک سائیڈ پر دے دی ہے پہلے وہ یہاں پہ اکٹھے یہاں پہ ہو جاتا تھا تو چلی ہم شروع کرتے ہیں کہ اس کو سال کیسے کرنا ہے سب سے پہلے جو آپ کو بوکسز نظر آ رہے ہیں اس میں ڈیٹ منت اور ایئر یعنی جس ڈیٹ کو آپ مطلقہ پیپر دے رہے ہیں فرض کریں اگر ہم آج کی ڈیٹ کی بات کریں تو آج جکم میں یہ دو ہزارت بائیس اس کے بعد ساتھ میں آپ کو دو اپشن نظر آ رہے ہوں گے مورننگ اور ایمننگ کا تو آپ نے اس پہ ٹک کرنا ہے کہ وہ ببل فل کرنی ہے جس وقت آپ پیپر دے رہے ہوں اور یہ آپ کی ببل شیٹ سوری یہ جو ہے آپ کی رول نمبر سلپ کے اوپر لکھا ہوگا بقاعدہ تو میں یہاں پہ مورننگ کو کر رہا ہوں اس کے بعد اگر ہم لیفٹ سائٹ پہ دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو تین چار بوکسز نظر آ رہے ہیں ایک میں آپ نے ڈیٹ لکھنی ہے اس کے بعد آپ کون سا پیپر دے رہے میٹرک کا یا انٹر کا پارٹ ون ہے یا ٹو ہے اینول یا سپلی اس کے بعد مورننگ ایمننگ اور سبجیک کون سا تو پہلے ہم اسے فل کرتے ہیں ڈیٹ جیسا کہ ہم نے پہلے اوپر بھی لکھی ہے یہاں پہ بھی وہی ہوگی ایک پانچ دو ہزار بائیس اس کے بعد اگر آپ میٹرک کا امتحان دے رہے ہیں تو یہ میٹرک کیلئے ہے اور اگر انٹر کا دے رہے ہیں تو آپ نے انٹر والا فل کرنا ہے میں یہاں پہ میٹرک والا کر رہا ہوں اس کے بعد پارٹ ون یعنی اگر میٹرک ہے تو ظاہری بات ہے پارٹ ون نائنت ہوگا اور پارٹ ٹو جا وہ ٹینت ہوگا تو یہاں پہ میں پارٹ ون کو فل کر رہا ہوں اس کے بعد ظاہری باتیں سارے جو ہیں وہ اینول ہی دے رہے ہوں گے تو آپ نے اینول کو فل کرنا ہے پھر ویسا ہی مورننگ چونکہ ہم یہاں پہ مورننگ فل کر چکے ہیں تو یہاں پہ بھی مورننگ ہی فل کرنا ہے اور اس کے بعد سبجیکٹ تو آج جس سبجیکٹ کی ڈیمنسٹریشن میں نے دینی ہے وہ نائنت کی بالا جی ہے یہ آپ کے سامنے پیپر موجود ہے اس کے بعد اگر آپ اس سائٹ پہ دیکھیں تو یہاں پہ آپشن موجود ہے رول نمبر کا اور سات پیپر کورٹ تو رول نمبر جو ہے یہ آپ کے رول نمبر سی پر موجود ہوگا ابھی جو میں لکھنے لگا ہوں وہ دو لاکھ تریپن ہزار دو سو چھتیس اور پھر ہم نے کیا کرنا ہے یہ لکھنے کے بعد یہ نیچے اسی رو میں وہ جو ہنسہ اوپر لکھا ہوا ہے اس کو فل کرنا ہے جیسے یہاں پہ ہے دو تو ہم دیکھیں گے دو کہاں پہ یہ ہم دو کو فل کریں اس طرح یہاں پانچ ہے دو پانچ پھر تین پھر دو اور پھر تین چھے اچھا ساتھ یہ میں بتاتا چلو کہ بچوں کی کچھ کیوریز ہوتی ہیں کچھ کوئسٹنز ہوتے ہیں کہ ہم کون سا بال پوائنٹ جو ہے یا کون سا پوائنٹر وہ استعمال کریں تو یہ ہدایات صاف لکھی ہوئی ہیں ساتھ ساتھ کہ آپ بلو پین بھی استعمال کر سکتے ہیں اور بلیک پین بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد رول نمبر کے بعد آگے پیپر کورڈ ہے تو یہ پیپر کورڈ آپ کو کہاں سے ملے گا جو آپ کو کو کوئسٹن پیپر سب سے پہلے ملے گا ایم سی کیوز والا پورشن اس کے اوپر لکھا ہو گئی ہے یہ میرے پاس پیپر ہے یہ دوزار اکیس بائیس والے سیشن کا ہے بائیو کا اور یہاں پہ پیپر کورڈ جو یہ لکھا ہوا ہے اس پیپر پہ بھی آپ نے یہاں پہ دسخط کرنے اور یہاں پہ اپنا رول نمبر لکھنا ہوتا ہے اس کے علاوہ اس کے اوپر کوئی اور نشان آپ نے نہیں لگانا جیسے یہاں پہ میں نے لگایا تو یہ نشان بھی آپ وہاں پہ نہیں لگا سکتے یہ میں نے صرف سمجھانے کیلئے لکھا تو پیپر کورڈ میں مل چکا ہے پیپر کورڈ کیا ہے یہاں پہ ایک ہزار چار سو پین سٹھ آپ نے رول نمبر اور پیپر کورڈ فل کرتے ہوئے بہت ہی زیادہ احتیاط سے یہ ببل فل کرنی ہے اور اس طرح کرنی ہے کہ انک جو ہے وہ ببل شیٹ سوری اس ببل سے باہر نہ جائے یہاں پہ ایک پھر چار کو فل کریں گے اسی روہ میں پھر نیچے چھے تو چھے دیکھیں گے یہاں پہ اس کے بعد پانچ تو اس طرح جو ہے یہ والا پورشن ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا ویسے کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ہم اس کو فل نہ بھی کریں کیونکہ یہ ہدایات ہوتی ہیں تو پھر بھی ٹھیک ہے کیونکہ یہ جو ہے سیم یہی چیز یہ ہم نے یہاں پہ بھی بیک سائیڈ پہ بھی پیپر کورڈ جو وہ فل کرنا ہے لیکن میرا یہ معنی ہے کہ آپ کو یہ فل کرنا چاہیے کیونکہ رول نمبر جب وہ یہاں پہ ہی فل ہو رہا ہے اس کے بعد اگر ہم نیچے والا سائٹ پہ ہیں تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ نیم پھر فادر نیم رول نمبر انورز اور کینڈیڈیٹ کے سگنیچر تو پہلے ہم یہاں پہ نام لکھیں گے اتنا انگلیش میں اردو میں بھی لکھ سکتے ہیں لیکن کوشش کرنے چونکہ یہ انگلیش میں ہی پوچھ رہے ہیں تو آپ نے انگلیش میں ہی لکھنا اس کے بعد اس کے بعد رول نمبر انورز تو یہاں پہ بچوں کو کافی مشکل ہوتی ہے یہ میرا یہ مشروع آپ کو کہ آپ نے جب آپ کو رول نمبر سلپ مل جائے تو اپنے ٹیچر سے آپ بات کریں ان سے پوچھیں کہ ہم اس رول نمبر کو انورز میں کیسے لکھ سکتے ہیں انگلیش میں بھی اور اردو میں بھی تو یہاں پہ ہم نے انگلیش میں لکھنا ہے رول نمبر کیا تھا دو لاکھ تریپن ہزار دو سو چھتیس ہم اسے لکھیں گے دو لاکھ دو لاکھ اس کے بعد اینڈ والا باکس فیل کرنے اس میں آپ نے اپنے سگنیچر کرنے کچھ بچوں کو سگنیچر کرنے نہیں بھی آتے ہوتے تو انہیں چاہیے کہ وہ یہاں پہ اپنا نام جو ہے وہ لازمی لکھنے یہ اس طرح ہماری فرنٹ سائٹ جب وہ کمپلیٹ ہو جائے گی اس کے بعد چونکہ آپ کو پیپر مل چکا ہوگا تو ہم جائیں گے بیک سائٹ پہ اور اس شیٹ کی بیک سائٹ پہ ویسا ہی آپ نے سب سے پہلے جو کام کرنا ہے وہ یہاں پہ پیپر کوٹ فیل کرنا ہے میں آپ کو رکمین کروں گا کہ یہ بیبلز فیل کرنے کے لیے آپ پوائنٹر جو ہے وہ استعمال کریں اور اس سے انگس جو ہے وہ شیٹ پہ پھیلے گی نہیں تو اس وقت اب آپ کے پاس یہاں پر پیپر آ چکا ہوگا اور یہاں پہ آپ نے دیکھنا ہے اب ہم ماروزیوں کے کیسے فیل کریں گے یہ چیک کرنا ہے تو پہلی ماروزی جیسے میں نے یہاں پہ سالٹ کی تو پہلی ماروزی کا آپشن جو ہے وہ سی ہے تو یہاں پہ ہم دیکھیں کہ ماروزی فرسٹ ہے اور اس کا آپشن جو ہے وہ سی ہم نے فیل کرنا ہے آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اس شیٹ پہ آپ پہلے جو ہے وہ اس آپشن کو ٹک کر لیں تاکہ بعد میں آپ کو ایشو نہ بنے ہوتا یہ ہے کہ بچے اس پہ ٹک کرتے نہیں ہیں اور جب وہ یہاں سے اس شیٹ پہ بابل شیٹ پہ فیل کرنے کوشش کرتے ہیں تو وہ اپنا ایم سی گوز یا وہ غلط کر بیٹھتے ہیں اس طرح دوسٹا آپشن بی اس کے بعد تیسرے کا بھی بی ہے پھر سی اس کے بعد اے پھر سی پھر ساتھیں اور آٹھیں کا اے اس کے بعد اگر ہم دیکھیں نائنٹھ اور ٹینٹھ کی تو نومی محروضی کا ڈی ہے دسویں کا سی اس کے بعد گیارویں کا بھی اور بارویں کا اے کچھ بچے جو ہیں ہو یہ خالی چھوڑ دیتے ہیں یہ والی شیٹ کہ ہم بعد میں فیل کر لیں گے یہ آپ نے غلطی جب وہ نہیں کرنی اس کو آپ کے پاس جتنا ٹائم دیا ہوگا تقریباً دس سے پندرہ منٹ جیسے یہ پیپر کے اوپر لکھا ہوا ہے اس کے لئے پندرہ منٹ ہوتے ہیں میتھ اور انگلیش کے لئے زیادہ ہوتے ہیں بیس میٹ ہوتے ہیں تو یہ آپ نے اسی ٹائم کے اندر اندر فیل کرنا آپ کے لئے لازم ہوگا اس کے بعد محروضیوں کا حصہ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا اور اگر ہم اس بابل شیٹ میں دوسرا پیج نکالیں تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے یہاں پہ ویسے ہی اوپر دسخط امیدوار مضمون کونس ہے پرشاہ گروپ رول نمبر ہنسوں میں پھر لفظوں میں پھر امیدوار کا نام ولدیت امتحان سالانہ اور سینٹر کا نام اس طرح جو ہے یہ آپ نے کس طرح فیل کرنا ہے اب ہم اس کی طرف چلتے ہیں سب سے پیارے آپ نے اپنے جو ہے سگنیچر کرنے اس کے بعد مضمون کونس ہے ہم ابھی جو ہے وہ بالو جی کو حل کر رہے ہیں اور پرشاہ اور گروپ یہ دو آپشن جو ہے یہ آپ کو کہاں سے ملیں گے اگر آپ دیکھیں اپنی معروض شیٹ کے اوپر تو یہاں پہ لکھا ہوئے پارٹ ون اور گروپ جو ہے وہ پہلا ہے تو آپ نے گروپ جو ہے وہ پہلا لکھنا ہے اور یہاں پہ لکھنا ہے ون اس کے بعد یہاں پہ رول نمبر پھر وہ اسیم دو لاکھ تریپن ازار دو سو چھتیس اب اردو میں لکھنا ہے آپ نے یہاں پہ دو لاکھ اس کے بعد یہاں پہ اپنا نام لکھنا ہے میں یہاں پہ لکھتا ہوں ارسلان طالب تھوڑا جلدی جلدی میں لکھ رہا ہوتا کہ آپ لوگا ٹائمز آیا نہ ہو طالب حسین امتحانات سالانہ اور دو ہزار بائیس کی ہوں گے یہاں پہ آپ نے امتحانی سینٹر کا نام لکھنا ہے اور یہ آپ کو کہاں پہ ملے گا یہ آپ کو جب رول نمبر سلپ ملے گی تو اس کے نیچے باقاعدہ لکھا ہوگا بلکہ اس کے اوپر ہی کے کس سینٹر کہاں پہ آپ نے پیپر دینے ہیں تو جہاں پہ آپ نے پیپر دینے ہیں اس سینٹر کا نام آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اس کے بعد یہ جو حصہ یہاں پہ آپ نے آپ کو ایک پیٹ دیا جائے گا وہاں سے آپ نے انگوٹھا جو ہے وہ اس طرح یہاں پہ لگانا ہوگا اور اس کے بعد مضمون بیالوجی پھر ویسے پرشا اور گروپ جو ہے وہ پہلا ہوگا اور یہاں پہ امتحان جو ہے وہ سالانہ تو اس طرح جائے ہماری بابل شیٹ کمپلیٹ ہوگی اور ایک اور آپ کے لئے انسٹرکشن یہ ہے کہ جب آپ نے بچوں کو یہ کافی کنفیوجن ہوتی ہے کہ ہم نے اپنا جو پہلا کویسچن ہے جو سبجیکٹیو کا وہ کہاں سے شروع کرنا ہے تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بچے اس پیج سے شروع کر دیتے ہیں کیونکہ اس پیج پہ بھی اس پیج کی بیک والی سائٹ تو یہاں سے بچے جو ہم وہ لکھنا شروع کر دیتے ہیں وہاں پہ لائنیں لگی ہوتی ہیں تو آپ نے کبھی بھی یہاں سے لکھنا شروع نہیں کرنا کیونکہ یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ والی لائن اس لائن سے جو آپ کا یہ والا حصہ یہ الگ کر لیا جاتا ہے تو اگر آپ نے کوئی کوئی کویسچن یہاں پہ اٹیمٹ کیا ہے تو وہ آپ کا کویسچن جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے لکھنا شروع کرنا ہے انگلیش والی سبجیکٹس کے لیے اور اگر ہم بات کریں اردو کے لیے تو آپ نے اس سائٹ سے شروع کرنا ہے اب یہ بھی دیکھیں یہ ایک پیج ہے اس پیج کی بیک والی سائٹ بلکل بلینک ہے تو بچے کیا کرتے ہیں وہ بغیر دیکھیں یہاں سے لکھنا شروع کر دیتے ہیں اور ان کا جو اس پیج پہ جتنے بھی کوئیسچنز آئیں گے وہ سارے ضائع ہو جاتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہ پیج چھوڑ کر اس پیج سے لکھنا شروع کرنا ہے باقی امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں اور ہمارا چینل کو لازمی سبسکرائب کریں بیسٹ آف لکھ فار یور انویل اگزامنیشن بہت شکریہ